مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے رقب سے مولا نے فکارا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین مناظرین منگھڑک اور اندھ وشواس مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مسئلہ کا عنوان ہے آنکھوں کا پھڑکنا کیسا ہے آنکھیں کیوں پھڑکتی ہیں عوام کا کیا خیال ہے سائنس کیا کہتی ہے طبی تحقیقات کیا ہے اور اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے دراصل ایک دوست نے فون کر کے بتایا کہ میری اہلیہ کی بائیں آنکھ آج صبح سے پھڑک رہی ہے اور وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب بائیں آنکھ یعنی الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی مصیبت آتی ہے آپ بتائیے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے سامعین مناظرین دوست کی بات سن کر پہلے تو مجھے ہسی آئی کہ دنیا میں کیسے کیسے اندھ وشواس لوگ موجود ہیں تعلیمی ترقی کے باوجود لوگ غلط سلط منغرط مسائل میں پڑے ہوئے ہیں آپ میری گفتگو کو غور سے سنیے اور صدق جاریہ سمجھ کر دوسروں تک اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگوں کا کنفیوزن دور ہو جائے اور جہالت ختم ہو دوستو عوام میں یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ دائیں آنکھ پھڑکے تو خوشی اور بائیں آنکھ پھڑکے تو غم ملتا ہے خوشی کے احساس پر تو لوگ فکر مند نہیں ہوتے لیکن غم کے احساس سے ہی ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے حالانکہ سائنسی اور طبی تحقیق یہ ہے کہ آنکھ پھڑکنے کا سب سے عام سبب کشیدگی تھکاوت نند کی کمی اور کیفین کا زیادہ سامنا کرنا استعمال کرنا ہے کبھی جسمانی محنت کی زیادتی دواؤں کے منفی نقصانات گھٹخہ اور تمباکو و سگریٹ کا استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی آنکھ پھڑکتی ہے کبھی کبھی آنکھوں کا خوشک ہو جانا آنکھوں سے پانی آنا تیز ہوا چلنا تیز روشنی میں لکھنا پڑھنا دیر تک موبائل اور ٹی وی کی سکرین پر نظریں جمائے رکھنا آنکھوں کے پھڑکنے کا سبب بن جاتا ہے مردوں کی بنسبت عورتوں میں یہ بیماری عام ہیں اور عورتیں بہت زیادہ متاثر بھی ہو جاتی ہیں جلد متاثر ہو جاتی ہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھئے کہ آنکھ یا اسی طرح جسم کا کوئی اور حصہ بعض دفعہ کسی مرض یا گیس کی وجہ سے پھڑکتا ہے بائی آنکھ کے پھڑکنے پر کسی مصیبت کے آنے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں بلکہ اغلاط العوام اور اند وشواس کے قبیل سے ہے ایسا عقیدہ رکھنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھنا چاہیے لوگوں نے عجیب عجیب خیالات گھڑ رکھے ہیں مثلا سفر کرتے ہوئے اگر گھر سے نکلتے ہی چھینک آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بڑا منحوس سفر ہونے والا ہے اور اس میں نحوست ہی نحوست ہے لوگ وہ سیوت سفر کینسل کر دیتے ہیں راستہ چلتے ہوئے بلی اگر راستہ کار دے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ سفر بکار ہونے والا اس میں پریشانی آنے والی ہے یہ یاد رکھیے یہ سب جہالتوں میں سے ہیں عوام کے اغلاط میں سے ہیں اندوشواس میں سے ہیں اسلام کا شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا قطع جائز نہیں لہٰذا آنکھ بھی اگر پھڑکتی ہے اس کی وجہ سے کوئی غم نہیں آتا کوئی مصیبت نہیں آتی کوئی بلائے نہیں آتی ایسی بدشگونی اختیار کرنا قطعاً درست نہیں ہے یاد رکھیے زیادہ دیر تک جگنے کی وجہ سے نند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کشیدگی کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے یا یہ کہ گیس وغیرہ جسم میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے تناؤں کی وجہ سے دواؤں کے منفی اثرات کی وجہ سے یہ آنکھیں پھڑکتی ہیں یا دیر تک موبائل اور ٹی وی اور کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں جمائے رکھنے کی وجہ سے جب نظریں تھک جاتی ہیں تو یہ آنکھ پھڑکتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمیں آرام کی ضرورت ہے وقفے کی ضرورت ہے اس سکرین وغیرہ بند کر دو میرے عزیز دوستو یاد رکھے یہی وجوہات ہیں بقیہ اور کوئی وجہ نہیں ہے وہ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے اچھی طرح کلیر ہو گیا ہوگا اور ایسے اندوی شواس عقیدے اور غلط نظریے سے آپ کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی